جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم اور میرے ساتھ آج ہیں موسیٰ وڑائچ موسیٰ جو ہیں وہ کافی عرصہ پاکستان میں سپورٹس رپورٹ کرتے رہے ہیں کرکٹ پر ان کی ایک خاص نظر رہی ہے بہت جو بڑے بڑے عالمی مقابلے ہیں وہ بھی انہوں نے کور کیے ہیں ٹریول بات کیا ہے ٹیم کے ساتھ تو بہت یہ معاملات کو جانتے ہیں کہ بورڈ کے اندر کی سیاست کیا ہے ٹیم کے اندر معاملات کیسے ہوتے ہیں اور پاکستان کی پرفارمنس میں یہ جو اونچ نیچ ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کیونکہ اس وقت ایک ورڈ کپ جاری ہے اور یہ بحث دوبارہ سے جاری ہے کہ پاکستان آخر کیوں نہیں پرفارم کر پاتا جس کی شائقین کو امید ہوتی ہے ان سے تو میں نے سوچا کہ آج ان سے بات کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ یہ اس معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ پہلے یہ جو موجودہ ٹورنمنٹ جاری ہے ویسٹن ڈیز اور امریکہ میں اسی کے بارے میں بات کر لیں تھوڑی سی سپسیفیکس پہ بات کر رہی کی وجہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب اس ٹورنمنٹ کی پلاننگ ہو رہی تھی اور جو ہے ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی منیجمنٹ سیلیکٹ ہو رہی تھی امیدیں باندھی جا رہی تھی تو آپ کی اسیسمنٹ اس وقت کیا تھی کہ یہ کیونکہ میں آپ کے تجزیہ پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ ٹیم کس قابل ہے یہ کہاں تک جا سکتی تھی آپ کے فیال میں اس ٹورنمنٹ میں ویسا بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرکٹ جو ہے وہ جس طرح چلتی ہے پولیٹیکل انفلوینس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے چیئرمنٹ جس طرح آپ دیکھیں کہ چھ مہینے میں دو دفعہ چیئرمنٹ جو جاتے ہیں پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جتنے بھی جو آئی سی سی کے فل میمبرز کنٹریز ہیں ان میں تو کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح جو ہے وہ ریپیڈ چینجز جو ہے وہ ہوں اور جہاں تک نہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن کے معاملات ہیں اور پاکستان ٹیم کے جو پرفارمس کی بات ہے تو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نیچے ہیں جو ہے وہ پروفیشنل اپروچ کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جو دنیا ٹرکٹ جو ہے وہ بہت آگے چلی گئے ہم سے آج سے جو ہے وہ اگر انڈیا کی ہم بات کرنے تو انڈیا آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہم سے جو ہے وہ ٹرکٹ میں بہت پیچھے تھا ہم ہمیشہ جو ہے ان کو وہ ہراتے ہوتے تھے چاہے وہ سیریز ہوں چاہے وہ بڑے مقابلے ہوں تو پاکستان پچھلے پندرہ بیس سال سے جب سے آئی پیل سٹارٹ ہوا انڈیا میں دیکھیں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی گیم کو جو ہے وہ چینج کیا ہے گیم اویرنس اور انٹینٹ جو ہم کہتے ہیں تو اس طرح لیکن ہم اس معاملے میں جو بلکہ موسیٰ یہاں پہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں بڑا کمپیرزن ہوتا ہے آئی پیل کا اور پی ایس ال کا میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف انہوں نے آئی پیل کو جو ہے میار نہیں بنایا بہت سے ہمیں ایسے پلئیر نظر آتے ہیں جو آئی پیل میں بہت ہے اس کو چینلائز کیا ہے وہ پیسہ وہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ تک لے گئے ہیں اور اس کو انہوں نے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے جس کا ہمیں ریفلیکشن نظر آ رہا ہے جی بالکل درست کا آپ نے بالکل ٹھیک کا آپ نے ایسے ہی ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ابھی آپ انڈین کرکٹ ٹیم کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایسے پلئیرز جو نظر آئیں گے وہ کس طرح وہ پلیننگ کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں اگر فار ای پیل سے ہی اگر پلئیرز کو انہوں نے پک کیا تو وہ ایک سیزن کھیل کے بعد جو ہے وہ نیشنل ٹیم میں پک نہیں کر لیا کسی بھی پلئیر کو جسوال آپ دیکھ لیں انڈین اوپنر ہیں رینکو سنگ جو ہے وہ آئی پیل میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن انڈین ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے اسکواڑ میں گل جو ان کے جو ہے وہ اوپنر کھیل رہے تھے انڈیا ٹیم میں لیکن وہ بھی اسکواڑ میں جگہ نہیں بنا پائے سنجو سیمسن جو ہیں وہ ابھی اس سکواڑ میں شامل ہیں لیکن دیکھیں کہ آج جو 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 کل پاکستان کے خلاف جو میچ تھا اس میں بھی جو ہے دیکھیں وہ 11 جو ہے وہ جو سائیڈ ہے اس میں وہ جگہ نہیں بنا پائے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ آہ 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 مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ میچ کھیلا پاکستان کے خلاف بھی اور جو حالانکہ پاکستان کو یہ میچ دیپنا چاہیے کہ تھا پاکستان کے ایک بہت ہی اچھا موقع تھا پاکستان کا کیونکہ جس طرح کی کنڈیشنز تھیں اور بڑا جو ہے وہ ایک چانس تھا پاکستان کے جس طرح پاکستان نے بالنگ کر لی ہوئی تھی اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ٹاس بہت امپورٹنٹ ہوگا اس میچ میں اور ٹاس بھی پاکستان نے جیت لیا اور پھر بالنگ بھی اچھی کر لی اور پہلے کیونکہ نیو یارک میں جتنے بھی ابھی تک میچز ہوئے ہیں اس میچ سے پہلے تو وہ جو ہے وہ جو ٹاس ٹیم جیت رہی تھی وہ پہلے بالنگ ہی کر رہی تھی اور وہ ہی جو ہے وہ میچ بھی جیت رہی تھی تو یہ پہلا میچ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ باغ میں بالنگ کر کے یہ میچ جو ہے وہ جیتا ہے تو اوورال بہت جو ہے وہ فرق ہے اگر ہم پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ میں میرٹ والی تو کچھ چیز ہے نہیں ہے آج تک ہی اس پہ آتے ہیں ابھی آپ یہ جو دو میچ ہوئے ہیں ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں ہم even USA سے بھی ہار گئے کوئی یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کی ٹیم سے بھی ہار جائیں گے اگرچہ اس سے پہلے پچھلے ٹورنمنٹس میں یہ میرا خیال ہے کہ اب ایک پیٹرن بن گیا ہے زمبابے سے ہم ہارے ہیں آئرلینڈ سے ہم ہارے ہیں افغانستان سے ہم ہارے ہیں مختلف عالمی مقابلوں میں تو اب جو ہے پاکستان کا میار یہ رہ گیا ہے کہ پہلے ہم بڑی ٹیموں سے کھیلتے تھے موجزات کی اور دعاوں کی جو ہے وہ ہم کوشش کرتے تھے کہ شاید اس بنا پر ہم جیت جائیں اب ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے بھی یہ مقابلہ کرنا پڑے گا اگلی دفعہ آپ کس سے ہم نیپال سے ہاریں گے ابھی اس ورلڈ کپ میں کینیڈا سے بھی ایک میچ ہے اور کینیڈا امریکہ کو اراج چکا ہے تو شاید ہم ان سے بھی نہ ہار جائیں یہ بڑی یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے جو پاکستان کا پہلا میچ تھا امریکہ کے خلاف جہاں وہ آپ تو ادھر رہ رہے ہیں امریکہ میں آپ جانتے بھی ہیں ادھر کرکٹ سسٹم جو ہے وہ کس طرح کرکٹ جو ہے وہ پرموٹ ہو رہی ہے اسا اسا اور جو موسٹلی جو امیگرینٹسی ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں جو لڑکے وہ جو ہے وہ فل ٹائم کرکٹر میں نہیں کہوں گا کہ وہ فل ٹائم کرکٹر ہیں وہ اکثر میں لڑکے ایسے ہیں جو مختلف جاب بھی کرتے ہیں ساتھ اور ساتھ پارٹ ٹائم کرکٹ کرتے ہیں اس طرح کے وہ کرکٹ ٹیم ہے وہ وہ ایز ای ہوسٹ کیونکہ ورلڈ کپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ایز ای ہوسٹ کیونکہ ان کو وائلڈ کا انٹری جو ہے وہ بلی آئی سی جی کی طرف سے کیونکہ وہ ورلڈ کپ پوسٹ کر رہے تھے اور ایز ای ہوسٹ وہ اس ٹورنمنٹ مشریک ہیں ورنہ تو وہ کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے تھے اس ٹورنمنٹ کے لیے بھی تو اگر ہم امریکہ سے بھی جو ہے وہ ہار رہے ہیں تو اس سے نیچے ہم جو ہے وہ کہاں جائیں گے اور نیچے ہم نے کہاں جانا ہے ٹکٹ میں میں نے فیس بک پہ لکھا تھا میرا خیال ہے کہ شاید اس میچ سے دو ہفتے پہلے لکھا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹی ٹیموں کو بنایا ہے یہ پاکستان کی عادت ہے یہ پاکستان کی تو ہم نے ایک دور تھا کہ ہم نے سر لنکا کو بنایا تھا پھر اس کے بعد 99 ورڈ کب میں ہم نے چار بڑی ٹیموں کو جو ہے وہ جو پول میچ تھے ہم جیت چکے ہوئے تھے ہم ویسٹ انڈیز کو ہرا چکے تھے ہم اسریلیا کو ہرا چکے تھے ہم میوزی نینڈ کو ہرا چکے تھے اور پھر آخری پول میچ کیونکہ پاکستان سپر سیکس میں کوالیفائی کر چکا ہوتا اور ہم بنگلہ دیش سے میچ ہار گئے تھے وہ اور اس اس میچ کی بیس پہ ہی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ٹیسٹ سٹیٹس بھی ملا تھا پھر اس کے بعد بھی آپ 2007 ورڈ کب میں دیکھ لیں آپ آئرلینڈ سے میچ ہارے اور ٹونمنٹ سے باہر ہو گئے پھر اس کے بعد جو ابھی جو آسٹریلیا میں ورڈ کب تھا ٹونٹی ٹو میں ٹی ٹونٹی ورڈ کب اس میں اب زمبابوے سے ہارے ایک امپورٹنٹ میچ تھا آپ کو جیتنا چاہیے تھا وہ اور ابھی آپ چلے زمبابوے تو پھر بھی جو ہے وہ ٹرکٹ کھیل رہی ہے کافی سالوں سے آئی سی سی کے ایورٹس کھیل رہی ہے تو امریکہ جیسی ٹیم سے میچ ہار جانا مطلب اس سے نیچے پاکستان کی کرکٹ کہاں جائے گی اور مطلب یہ سوچنے والی بات ہے اور اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ چیزوں پہ عمل درامت کوئی نہیں ہوتا آپ میرا خیال ہے کہ جو آپ پہلے اس حوالے سے سپیسیفکس کی بات کہہ رہے تھے وہ میرا خیال ہے اب ہمیں وہ تھوڑا سا اس گفتگو کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں کیونکہ یہ اتنے عرصے سے ہمیں یہ مطلب ایک آزا میچ چلیں کبھی ہو گیا بڑی بڑی ٹیمیں ہار جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان کی پرفارمنس مسلسل ڈیکلائن کا شکار ہے اور ہر دفعہ یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کپتان ٹھیک نہیں ہے فلانا پلئر ٹھیک نہیں ہے اس کو نکالو اس کو ڈالو اس دفعہ ہم دو پلئرز ماد وصیم اور محمد عمر کو ریٹائرمنٹ سے واپس لے آئے کہ شاید اس بہانے ہم جیت جائیں کیا خیال ہے آپ کا کہ حرابی جو ہے وہ ان لڑکوں میں ہے اس ٹیم میں ہے یا اگر ہم اس سے اوپر چل کے جس طرح سے بورڈ چل رہا ہے جس طرح سے بار بار اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہو گیا سب دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے کرکٹ کیونکہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی واحد انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کرکٹ ہے اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے پاکستانی قوم کے پاس تو اس کو میرا خیال ہے کہ سیریس لینا چاہیے چیزوں کو بہت خرابی ہو گئی ہے اور جو وجوہات کی آپ بات کرنے ہیں تو وجوہات جو ہیں وہ اگر ہم جو پچھلے کوئی ٹیم چار سال کی اگر آپ پاکستان ٹیم کی آپ نے ٹونٹی ون میں جو ایشیا کپ ہوا تھا آپ نے اس کا جو ہے وہ فائنل کھیلا آپ شرلنکا سے جو ہے وہ میچ ہار گئے پھر اس کے بعد ٹونٹی ٹو میں اسریلیا میں ورلڈ کپ جس طرح آپ نے کھیلا آپ باہر ہوتے 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 پھر آپ اچانک جو ہے وہ ایسی چیزیں بڑھیں کہ آپ جو ہے وہ فائنل کھیل گئے پھر اس کے بعد جو لاس جو ایشیا کپ تھا ونڈ ایشیا کپ جو تھا اس میں آپ کا جو ہے وہ پرفارمس آپ کی کیسی رہی آپ پول رون سے آپ باہر ہو گئے پھر اس کے بعد انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا اس میں آپ کی پرفارمس جو ہے وہ کیسی رہی ساتھ کے سامنے آئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو پرفارمس اس ورلڈ کپ میں آپ کے سامنے آئے ابھی اس ورلڈ کپ سے پہلے آپ انگلینڈ کے خلاف کھیل کے آئے ہیں وہ شکر ہے کہ وہ چار میچز کی سیری تھی وہ دو میچز بارش کی وجہ سے ہوئے نہیں ورنہا 4-0 ہوتا رہے ہیں وہ بھی 2-0 آپ ہار کے آئے اس سے پہلے آپ آئرلینڈ آپ گئے وہاں اپنے تین میچز کی سیریز کے لئے اور اس میں بھی آپ ایک میچ آئرلینڈ سے بھی ہار گئے مطلب یہ کتنے افسوس اور ڈک کی بات ہے کہ آپ آپ یہ ریسنٹ پرفارمسیز آپ کچھ بسلے تین چار سال کی آپ کو جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں ان کی آپ کو نہ بتا رہا ہوں تو جو ریسنز میرے خیال کے مطابق جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلایا جا رہا ہے جس طرح سسٹم کو چلایا جا رہا ہے جس طرح پلیرز کو جو ہے وہ select کیا جا رہا ہے آج کل کی جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے وہ تو وہ ساری رشتے داریوں پر چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئی کسی کا جو ہے وہ دماد ہے کوئی کسی کا قدرن ہے کوئی کسی کا بتیج ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے مطلب ایکس کرکٹرز جو ہیں ان کو مطلب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے یہ کسی گلی مولے کی کسی شہر کی کرکٹ ٹیم تو نہیں ہے ٹھیک ہے کرکٹر کا بیٹا کرکٹ کھلے اس میں کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن میرک پہ آئے ٹھیک ہے اگر آزم خان جو ہے آزم خان کو جو پچھلے تین چار سال آپ دیکھیں نا کس طرح ان کو پاکستان ٹیم میں لائے گیا ہے آزم خان کے جو موہین خان وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے کوچ تھے اور پاکستان مطلب ان کو جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم میں جو ہے وہ اید امرجنگ پلے رکھا پھر اس کو جو ہے واسطہ اپنے ٹیم میں جو آپ لے آئے اسی طرح ہوت بھی کئی سکل کا بھی تو مسئلہ ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی ٹیموں میں جب پلیئرز آتے ہیں تو وہ ایک چینل کے تھو آتے ہیں اس لیول تک پہنچتے پہنچتے تیار ہو کے آتے ہیں اور وہاں سے ایوالف کرتے ہیں پھر ہمارے پلیئرز ایک دو اچھی پرفارمنسز کے بعد وہ دباؤ ہوتا ہے کہ جی ان کو فوراں ٹیم میں ڈال دو اب وہ عثمان خان نے دو جو ہیں وہ سنچرییں کر لی ہیں پی ایس ایل میں آپ نے ان کو فوراں ٹیم میں ڈال دیا آزم خان نے ایک دو میچ پی ایس ایل میں جتوا دیا اس کو فوراں ٹیم میں ڈال دیا کہ اس امید پر کے شاید یہ جتوا دیں اس طرح تو نہیں ہوتا ڈومیسٹک میں اور جو انٹرنیشنل لیول ہے اس میں بہت فرق ہے ریکوارمنٹس میں سکل کا بھی فٹنس کا بھی وہاں جب وہ جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اب اسمان خان جو ہے وہ بیٹسمن لگتا ہی نہیں ہے ان میچز میں جو پی ایس ایل میں تھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسمان جو ہے وہ یو اے ای میں کھیل رہا تھا اور ان کو جو ہے وہ ان کی ٹیم میں بھی جو ہے وہ کھیلنا تھا یو اے کی نیشنل ٹیم میں بھی وہ کھیل جاتا لیکن وہ پی ایس ایل میں اچھا کھیلا آپ نے اس کو کہا جی آپ کو ہم پاکستان کھلاتے ہیں آپ وہاں سے چھوڑ دو اب وہاں جا بھی نہیں سکتا جو انہوں نے کر دی ہے اس کے ساتھ اگر نہیں اب اس کو آگے کھلاتے ہیں اگر نہیں کھلاتے ہیں وہاں اس کا کیریئر وہاں سے بھی خراب ہو گیا نیشنل ٹھیکٹ اس نے وہاں سے بھی کھیل جائی تھی تو اوورال جو پاکستان میں کرکٹ کی جس طرح بات کر رہا تھا اگر فار ایگرمپل آپ کو ایگرمپل دوں جو لاسٹ انڈیا میں ورلڈ کپ وانڈے ورلڈ کپ زکاہ اچھاپ سب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن تھے اور اس ورلڈ کپ کے دوران آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹورنمنٹ جاری تھا اور پی سی بی کی طرف سے جو پریس ریلیجز کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ یہ بابا راغم اور چیف سیلیکٹر امام کی ٹیم ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا میں آپ نے کہی دیکھا ایسا کرکٹ بورڈ جو ٹورنمنٹ کے دوران ورلڈ کپ ہو رہا ہو اور ورلڈ کپ کے دوران ایسی افیشل پریس ریجز کرے کہ اس ٹیم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیف سیلیکٹر اور کپتان کے ٹیم ہے ٹیم واپس آئی بابا راغم کو پی سی بھی بھلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ ٹیسٹ کیپٹن سی رکھیں وائٹ بال کیپٹن سی ہے وانڈے اور ٹی ٹوانڈی کی وہ چھوڑ دیں اس سے ریوینڈ کر دیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ساری چھوڑ دیں فرم رہا نہیں چکتا وہ بھی کپتان کیپٹنز چینج ہوئے کیپٹن جو ہے وہ آپ نے شہین کو بنا دیا کپتان اس آج جو ہے وہ آپ نے جو ٹیسٹ تین کا جو کیپٹن تھا آپ نے اس نے بنایا اپنا کیا نام اس کا جن میں نہیں آرہ شان مسعود کو آپ نے کیپٹن دیا اب کتنا ٹائم گزرا تھا جو ہے وہ چیئرمن تبدیل ہو گئے دکا شرف صاحب محسن نکلی صاحب چیئرمن بنے اور انہوں نے دوبارہ بابر کو بنایا اس کو کہا جی کہ آپ پاکسن ٹیم کی کپتانی دوبارہ سمالیں اس وجہ سے جو ہے نا اس وقت پاکسن ٹیم میں نا وہ یہ پچھلے تین چار سال نہیں تھا یہ جو گروپنگ کا مسئلہ پتا ہے آپ کو پتا نائنٹیز کی جو کرکٹ تھی اس وقت جو ہے وہ یہ بڑا ایک پرابلم ہوتا تھا پاکسن ٹیم میں جو ٹیم میں گروپنگ ہوتی تھی وسیم اکرام وکار یوناز راشی لطیف موہین خان سلیم ملک اجاز احمد یہ سارے انزمام یہ سارے بڑے نام تھے نا اس وقت تھی ٹیم کے ٹیم کی گروپنگ تھی اس وقت بہت زیادہ تھی اس کے نقصانات بھی آپ نے دیکھے نائنٹی نائن ورلڈ کپ کا فائنل آپ کو یاد ہوگا تو ابھی یہ پہلے تین چار سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں یہ نہیں تھا بلکل بھی پاکسن ٹیم جو ہے وہ یونائٹ ہو کے کھیل رہی تھی ٹیم میں گروپنگ کا ایشو کوئی نہیں تھا لیکن ابھی جب آپ نے شہین کو کیپٹنگ سی سے ہٹایا اور دوبارہ بابر کو جب کیپٹنگ بنایا گیا تو ابھی پاکسن ٹیم میں دو گروپ ٹھیک ہے میری ابھی بھی کل بھی جو ہے وہ بات ہوئی امریکہ میں پاکسن ٹیم کے آس پاس کئی لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں تو جب بات ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا سامنے آتی ہیں یہ کہ ملہا وہ ٹیم ویسے جل ہو کے جو ہے وہ کھیلی نظری پہلے کی طرح شہین افریدی جو ہے وہ ملہا بابر اور شہین کا آپس میں وہ تعلق اب نہیں ہے جو پہلے جیسا تھا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی سی بی کی طرف سے بابر کو ہٹانے کی کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بات اجر ہوتی تھی تو شہین افریدی جو ہے وہ ٹویٹ کرتا تھا کہ مائی کیپٹن اس بابر آزم لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں اب جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں اب جو ہے وہ ان دونوں کی آپس میں وہ ریلیکشن پہلے والا نہیں ہے جس سے ٹیم کا باہول جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ خراب ہوا ہے شداب خان کو آپ لے لیں شداب خان کی سیلیکشن جو ہے وہ مطلب آپ کو کرکٹ کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کو کوئی یاد ہے ایسا میں شداب خان نے وہ اپنی بالنگ کی وجہ سے جتوایا ہو پاکستان کو پچھلے ایک دو سال میں اور ایک ایسا بالر جس کو جو ہر میچ میں چالیس پچاس رنز کھا رہا ہے چار آوروں میں آپ کا وہ واحد مین سپنر ہے آل راؤنڈر ہے انڈیا کے میچ میں تو چلے ہیں اماد بھی تھا اور آپ اس سے انڈیا جیسے میچ میں ایک آور نہیں کرا رہے ہیں آپ کو اس کو چھپانا پڑ رہا ہے تو اس کو ٹیم میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے یہ ہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ اسے بولنگ ویر کروائیں گے تو آپ کو یہ ڈال ہے کہ وہ رامزنہ کھانے جائے دا آپ کیونکہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں سال سال پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں ایسی اس پہ بھی جو ہے وہ بابر صاحب کا ہاتھ ہے اس پہ وہ کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جا رہا ہے اوپر سے سکلائن مشتاق صاحب وہ ان کی کیونکہ وہ یہ پرسنل چیزیں ہیں شاید ڈسکس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب ان کا بھی اثر اور سوک جو ہے وہ ہوتا ہے یہ لابیز ہم دے جیسے ہمارے ہاں ہر شعبے میں یہ ویسے کرکٹ پہ بھی کر رہی ہیں کرکٹ میں بھی کر رہی ہیں اور کر نہیں ہے یہ ایسے بالکل ہو رہا ہے کیونکہ اب شدار کی شادی جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے اپنا سکی بھائی کی بیٹی سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی میٹر کر رہی ہیں مطلب آپ ایک پلیئر کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی آپ انڈیا والا میچ دیکھ لیں آپ افتخار کو آپ کہتے ہیں جی فنشیر ہے فنشیر ہے آپ مطلب کہاں وہ فنش کرے گا کب اس نے کو فنش کیا میچ مطلب آپ کو کب اس نے کو لاس میچ آپ کو جدویا ہو کے اپنی بیٹنگ پر فنش کر کے آیا وہ میچ شداب خان ایزے آرڈ آنڈر کھیل رہا ہے آپ اس کو جہاں وہ نمبر نمبر فور پہ نمبر فائن پہ آپ اس کو بیٹنگ کروا رہے ہیں آپ اماد کو جہاں وہ نمبر فور فائن پہ بیٹنگ کروا رہے ہیں آپ ایزے آرڈ آنڈر ان کو آپ کلسیڈر کر کے کھلا رہے ہیں یہاں آپ کو جہاں وہ پرپر پلیئر چاہیے ہوتے ہیں پرپر پلیئر جو مطلب جو سپیشلائزد جو پلیئر ہوتے ہیں سپیشلائزد وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے میچ جیتنے کے لیے اب انڈیا کے خلاف ون ٹوئنٹی رنز اگر رنہ بال میچ تھا مطلب آپ ون ٹوئنٹی بالز پہ اگر ون ٹوئنٹی رنز اگر نہیں کر پا رہے وہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا میرا خیال ہے چیزیں اب بہت چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی وہاں بریاز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہاں بریاز اس وقت میں آپ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہینئر مینجر ہیں میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ یہ اس کے جواب کے لیے رکھ لیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جب ہمارے یہ اتنی چیزیں خراب کرکٹ میں ہو جاتی ہیں یا کسی اور سپورٹس میں پہلے ہوتی ہیں تو ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے تھے کہ بڑے ٹورمنٹس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر کپتان چینج ہو جاتے تھے ٹیم میں تبدیلیاں آتی تھیں بورڈ کے چیئرمین ایون تبدیل ہو جاتے تھے لیکن اب ایک مسلسل پیٹرن ہے ہر ٹورمنٹ میں بڑے میں یہی ہو رہا ہے اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اگر تبدیلی آتی ہے تو سیاسی بنیاد پہ آتی ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو چیئرمین ہیں محسن نکوی صاحب بڑے پاورفل آدمی ہیں وہ اس وقت ملک میں ان کی آنکھ کا تارہ ہے وہاں بریاز صاحب اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف سیلیکشن بھی وہ کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ بھی وہ گھوم رہے ہیں ٹیم ہڈل میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں یعنی سٹراتیجی میں بھی ان کا ہاتھ ہے تو ان کو کون ٹچ کر سکتا ہے یہی تو پرابلم ہے یہی تو مسئلہ ہے اب وہاں بیاد صاحب جہاں انہوں نے مطلب جس لیول کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے ان کو کرکٹ میں جو ہے وہ کس طرح لائے گیا تھا وہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں مسلمان بٹ کی جو ہے وہ میربانیا یہ کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ لائے تھے کیونکہ مارل ٹون گرینز میں ایک ہی کلب میں یہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں مسلمان کیونکہ اس پر پاکستان ٹیم کا حصہ تھے اور پھر سینئر پلئر تھے جب انہوں نے وہاں کو جو ہے وہ انڈیکٹ کروایا تھا ٹیم میں تو اب وہاں جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کیونکہ لاہور کی ایک سیاسی فیملی ہے ان سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے اور میاں برادران کے وہ بڑا قریب ہیں میاں شباہ شریف صاحب ونواز شریف صاحب کے وہ بڑے قریبی ہیں وہ فیملی تو ان کو جب پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ سپورٹس منسٹر بنایا گیا اب وہ پنجاب کے وہ سپورٹس منسٹر بھی تھے اور پی سی بی کے چیف سیلیکٹر بھی تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت چینج کیا اس جو بورڈ کا چیرمین نے وہ سے نیکوی جب آئے تو انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا کہ سیلیکشن کمیٹی کا چیرمین کوئی نہیں بنایا وہ ایز ای سیلیکشن کمیٹی ممبر کام کر رہے ہیں تو ایز ای سیلیکشن کمیٹی ممبر اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیونکہ منصور رانا جو تھے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایز ایمینجر کام کر رہے تھے شگور رانا صاحب جو ایکس امپائر تھے ان کے بیٹے ہیں وہ ایز ای مینجر کام کر رہے تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے جو ہے وہ لائک مائنڈڈ اور پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک نیا عوضہ جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا سینئر مینجر کا وہ سینئر مینجر بنایا جاتا ہے وہاں ریاض کو کیونکہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے گی اب جب پروفیشنل اپروچ آپ کی یہ ہوگی تو پھر آپ کرکٹ کو وہ کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اب اب ایک بندہ پچھلے کچھ ایک سال سے وہاں ریاض جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے جو سارے ایشیوز ہیں سیلیکشن کے معاملات ہیں اور کئی چیزیں جو ہے وہ وہاں ریاض سلا رہا ہے ایسا سارا سسٹر چیئرمنٹ تو ہمارے آ جا رہے ہیں نا تو یہ جو صاحب یہ جو ہے وہ کیونکہ بورن میں اسرور سوک بھی رکھتے تھے اور پولیٹیکل بھی اسرور سوک رکھتے تھے پنجاب کے جو منسٹر تھے سپورٹس منسٹر اور لوگ یہ کرکٹ کا بیڑا گھڑک جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے اگر چیزیں جو ہے وہ کچھ بہتر اگر آپ نے کرنی ہیں تو پھر سسٹم میریٹ اگر ان پہ اگر آپ کام کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ورنہ جتنی تباہی جو میں کہوں گا کہ جتنی تباہی ہو چونکہ اب اس کو جو ہے اس ڈیمج کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اس وقت جہاں سکر آپ کی چلے ایک وقت تھا نائنٹیز میں جب ہم چار کھیلوں میں عالمی چیمپئن تھے سنوکر میں سکواش میں پاکی میں اور کرکٹ میں پاکی سپورٹس کا ہم نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا کیونکہ انڈیویجول بریلینس تھی بورڈ کی کوئی پالیسی اس طرح سے نہیں تھی کوئی ہم نے ایسا حکمتی عملی نہیں بنائی کوئی ایسا نیٹورک نہیں بنایا جو ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نہ صرف سپورٹ کرے بلکہ آگے لے کر چلے ہاکی ہمارا نیشنل کھیل تھا ہم نے دیکھا اس کا کیا حال ہوا کہ ایک زمانے میں لوگوں کو پلیئرز کے نام یاد ہوتے تھے لوگ فالو کرتے تھے ہاکی کے پلیئرز سپر سٹار ہوتے تھے اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کرکٹ کے اندر کیمر تھا کرکٹ کے اندر پیسہ تھا کرکٹ بہت پاپولر ہو گئی کیا اب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کرکٹ بورڈ کی پالیسیاں اور جس طرح کرکٹ بورڈ کو چلائے جا رہا ہے اور جس طرح ہماری ٹیم پرفارم کر رہی ہے دنیا کے ساری ٹیمیں آگے جا رہی ہیں اور ہم ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کی طرف ہمارا روخ ہے کیا اب ہماری کرکٹ بھی اسی طرف جا رہی ہے جہاں ہاکی اور دوسرے کھیل گئے تھے جی بالکل ہم جا رہے ہیں اس طرف کیونکہ ہمارا جو کام کرنے کا سٹائل ہے ہمارا کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی گیم میں جب آپ جو ہے وہ میرٹ کو نظرنگاہ جب کرتے ہیں تو پھر پھر یہی ہوگا پھر اس کے ریزرٹس پھر ایسے ہی آئیں گے آستہ آستہ پھر اس کے ریزرٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شروع ہو گئے ہوگے ہیں آپ جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف مسلسل ڈیکلائن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور حاکی کیا آپ نے ایکزمپل دی بالکل ایسے ہی ہے حاکی میں بھی جو ہے وہ جس طرح مطلب ایک بڑی ٹیم تھی پاکستان کی تو آستہ آستہ آپ دیکھیں گے وہ پولٹیکل جو اپوائنٹمنٹس تھی اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے آستہ آستہ خراب ہو گئیں آستہ آستہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ ٹاپ 3, 4, 5 ٹیمز میں ہوتا تھا حقی میں لیکن وہ آستہ آستہ اب آپ کی جو آپ کی ورڈ ٹھنکنگ ہے وہ سوالہ سترہ پہ ہے اب جو ہے وہ مظلوب سہود افریقہ ایجیبٹ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹیم ہے ان سے بھی جو ہے وہ نیچے آپ خیلتے ہیں اس کی جو ریزن ہے وہ یہی تھی نا کہ آپ میرٹ پر فیصلے نہیں کرتے تھے آپ جو ہے وہ اگر حقیق فرلیشن کا آپ صدر اور سیکٹری اگر آپ لگا رہے ہیں تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے تھے وہ پولٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں اگر پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے قاسم جہا صاحب کو بنا دیا اگر نونلی کی گورنمنٹ بڑی گا تو انہوں نے چودی اکتر سول صاحب کو بنا دیا اگر دوبارہ اگر فائر نیپل نونلی کی پجاب میں گورنمنٹ تھی فاجہ آسف صاحب کی جو سفارش پہ آسف باجوا صاحب کو سیکٹری بنا دیا پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کی سفارش پہ آپ نے جو اور جو پریزیڈن لگا دیا وہ جو برگیڈیا صاحب تھے خوکر صاحب برگیڈیا سجاد خوکر رائٹنگ ان کا نام تھا مطلب جب آپ کی اپوائنٹمنٹ اس طرح ہوں گی جب آپ مطلب اپنی کھیلوں کے ساتھ مزاق آپ اس طرح کریں گے جب آپ کام آپ کا پرفیشنل ایٹیچوڈ ہی نہیں ہوگا آپ کا کام کرنے کا تو پھر مطلب آپ کس طرح آپ ورلڈ کو جو ہے وہ کمپیٹ کر رہتے ہیں جہاں سارے فیصلے جو ہیں وہ محرک پہ ہوتے ہیں آپ ہارلینڈ اسٹریلیا مطلب ان ٹیموں کے خلاف جرمنی ارجنٹائن مطلب ان ٹیموں کے خلاف پھر آپ جو ہے وہ پھر کیسے اس لیول کا آپ کس طرح آپ جو ہے وہ کھیلیں گے جب آپ آپ کا جو جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ بالکل جو ہے وہ محرک سے ہٹ کے تو دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ زمبابوے سری لنکا نیوزی لینڈ وہ ٹیمیں جو نائنٹیز اور ارلی ٹو تھاؤزنڈ تک ہم آرام سے جیت جاتے تھے چلیں آسٹریلیا کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مقابلہ ہوا ہے ایون بھارت کے ساتھ ہم دس میں سے نو دفعہ جیت جاتے تھے اب وہ تمام ٹیمیں ہم سے آگے نکل گئی ہیں جی بلکل آپ نے ابھی مطلب انڈیا کے ایکس کریکٹرز آپ کہی آپ دیکھ لیں ان کے جو ہے انٹریوز اگر آپ سنتے ہو گے مطلب وہ ایک دور تھا کہ وہ مطلب ایک ڈار ہوتا تھا کہ پاکستان کے ہمارا مہا پاکستان کلاف کھیل رہے مطلب وہ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ہار جاتے تھے اکتر سول صاحب آپ جانتے ہیں اکتر سول صاحب پی ایچ ایف کے پریجنٹ بھی رہے ہیں اور مطلب حاکی کے ایک بڑے خلاڑی بھی ورلڈ کپ وینر کیپٹن ہے پاکستان کے ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی مطلب وہ سائیکلوجیکلی کس طرح جو ہے وہ اگلے پلیئرز کجا وہ کنٹرول کرتے تھے ایک منہ نے بات بتائی کہ مارا میک تھا نیوزی لینڈ انہوں نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ان کا گول کیپر بھی تھا ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سائیکلوجیکلی ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ سنٹینس ہوتے ہیں صرف ایک آپ کو سپورٹس کی جو بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ اگلی ٹیمز کو انڈر پریشر جو کیا جاتا ہے کس طرح سائیکلوجیکلی جو ہے وہ بہتری اثر کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لیفٹ میں چیزیں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹکس ہوتے ہیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی لیکن آج کل اگر ہم کرکٹ پر بات کریں تو کرکٹ کا جو ہے وہ بیڑا گرد جیس طرح کر رہے ہیں یہ سارے لوگ دل کے اور رشتہ داریاں اور یاری دوستیاں نبائی جا رہی ہیں پاکستان کرکٹ کا اوورال نقصان تو پاکستان کرکٹ کا اور ہے کیونکہ پاکستانی قوم جس طرح فالو کرتی ہے کرکٹ کو وہ جو ہے وہ بڑا مطلب افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے کرکٹرز کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے کرکٹرز کو اتنا جو ہے ان کو جو ہے وہ پروٹوکولز دیے جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو پرفارمسیز ہیں وہ اگر اس لیول کی ہوں تو پھر جو ہے وہ مطلب یہ آپ کو جو ہے اگر آپ کو بات کریں گے تو پھر آج کل تو جو ہے وہ یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ کو ٹرالز بھی جو ہے وہ کرویں گے اگر آپ کچھ لکھیں گے کچھ ٹھیک باتیں اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے خلاف انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں سپیشل جو ہے وہ جو پلیئرز کے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی مصبت باتیں کریں مصبت باتیں کریں بھئی آپ کوئی مصبت کر کر دگی بھی تو دکھائیں نا لوگوں کو مصبت باتیں کرنے کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے سم اپ کر دی ہے بات جب آپ نے یاری دوستی کا تذکرہ کیا اور یہی علمیہ ہیں ہمارے یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے اردگرد ہر جگہ جائے فوراں وہ بھی اسی معاشرے کا ہی عقص ہوتی ہے اگر آپ میرٹ کی بجائے ذاتی نا پسند کو اہمیت دیں گے اگر آپ شفافیت نہیں دکھائیں گے سیلیکشن میں اگر آپ پاس کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہوگی اگر آپ محنت نہیں کریں گے اگر آپ کی فٹنس اس لیول کی نہیں ہوگی اگر آپ مشترکہ کوشش نہیں کریں گے گروپنگ ہوگی جیسے موسیٰ نے بتایا اور انڈ پہ امید یہ ہوگی کہ جی بس قوم دعا کرے اور کوئی انڈیویجوال بریلینس ہو جائے اور کوئی موجزہ ہو جائے اور ہم جیت جائیں جیسے ابھی بھی جو ہے کلکولیشن ہو رہی ہیں کہ اگلے دو میچز میں کون کس کو ہرائے اور کون کس سے جیتے تو شاید ہمارا چانس بن جائے اس طرح کبھی چانس نہیں بنتے نہ ہی اس طرح سیلیکشن سیلیکشن کی جو میرٹ ہے پاکستان سوپر لیگ جو ہے آپ کا پریمیم ٹورنمیٹ آپ اس کو بیسٹ بولر ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی پلس اس کی لکھٹ تھے آپ جو ہے وہ جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیلیکشن نہیں کرتے آپ شداب خان کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے آپ جو ہے وہ آس یر انڈیا میں جو ورلڈ کپ تھا آپ تب بھی جو ہے وہ شداب کو آپ نے جو ہے وہ لے کے گئے اور آپ امام کو ساتھ لے کے گئے جو کہ بنتا نہیں تھا اب سائم کی اگر تھوڑی سی آپ کو دوں سائم ایوب بھلا اچھا پلئیر اس نے پرفارم بھی کیا ہے جگہوں پہ جو ہے وہ لیگ میں بھی اس نے پرفارم کیا ہے کیربین لیگ میں اچھا کھیل ہے اور اس طرح جو نئے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ٹھیکٹ جن کا ڈیبیو آپ نے کروانا ہوتا تو یہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ پلئیر اس کا ڈیبیو کروایا جاتا ہے اس کا ڈیبیو ان کنڈیشن میں کروایا جائے جہاں اس نے ٹھیکٹ کھیلی ہوئی ہیں ہمارے جو کتنے سیانے لوگ ہیں محمد افیس صاحب پاکستان ٹیم کے ٹیم ڈیبیٹر بنے وہ سائن کو ساتھ لے کے ٹیس سکوار میں اور ان کا ڈیبیو جا کے کروایا اسٹیلیا میں جہاں اسٹیلین فاس بولر کمینز اور ہیزل ووڈ اور سارے جو بڑے ٹگڑے فاس بولر ان کے سامنے ان کا ڈیبیو کروایا اگر وہی آپ اس جو ورلڈ کپ تھا انڈیا میں آپ اس کو کرواتے تو وہ شاید آپ کو بہت اچھا پر فارم کر دیتا لیکن وہاں آپ نے پریفر کیا امام کو ابھی بھی اس ورلڈ کپ میں بھی پی ایس ایس پنٹ جو ٹاپ ورکر ٹیکر وہ اسامہ مہیر ہے اس کو اس ورلڈ کپ میں آپ نے ٹیم میں رکھا ہی نہیں آپ نے آس ورلڈ کپ میں عبرار کو جو ہے اور ابھی بھی آپ اس کو سکوارڈ میں رکھا ہو ہے لیکن آپ ساری ٹیمیں دیکھ لیں باقی ٹیموں کو دیکھ لیں آپ یہ لاس جو اسٹریلیا انگلینڈ کا جو مائچ ہو ہے پچھو مائچ تھا تو اس میں آپ دیکھ لیں ایڈم زیمپا انگلینڈ وہ چیز کر رہا تھا زیمپا جب بولنگ پہ اس سے پہلے جب فاس بولرز 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 اسٹریلین انہوں نے آکے بٹلر کو بھی اوٹ کیا انہوں نے آکے جو دوسرے جو اپنر تھے ان کے فیل سالٹ ان کو بھی اوٹ کیا دو وکٹیں انہوں نے اکٹھی لیں ٹیم جو انڈر پریشر ہوگی یہ اٹھتے ہیں ریگولر سپنر انڈیا کے آپ دیکھ لیں رویندر جدیجا کو دیکھ پٹیل کو آپ دیکھ لیں کلدیب یادو کو دیکھ لیں وہ ہیں ریگولر سپنر جو اپنی ٹیم کو میچز جتواتے ہیں پرفارم کر کے آپ کا سپنر جو وہ کیا کر رہے ہیں مدھر شداب خان کی پرفارم ہے کوئی نہیں اور اس کے باوجود ہم چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے عبرار کو ساتھ گمار اور عبرار کو آپ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے آپ ٹیم کے ساتھ گمار رہے ہیں اس کو جو ہے اس کو جھونٹے دے رہے ہیں اس کو جو ہے آپ انڈیا بھی لے گئے آپ نے ٹریولنگ ریزر میں رکھا وہاں چانس تھا آپ اس کو کلاسک دے تھے آپ بینچ پہ بیٹھ جو پاکس جائے گا جب آپ پلیئرز کو چیک نہیں کریں گے جب اس کو موقع نہیں دیں گے تو کس طرح آپ توقع کرتے ہیں کہ ہو سکتا کہ یہی کچھ شرح سے بعد آپ اس کو ٹیم سے ڈراب کریں یہ بہت پیر ساتھ ہوا ہے ہمارے ہاں اور این ممکن ہے کہ دوبارہ بھی ہو بہرحال یہ تو ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آتی ہے لیکن ایک دہوہ میرا خیال ہے کہ ٹورنمنٹ ختم ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں پھر میرا خیال ہے کہ ہم اس کے بارے میں دوبارہ گفتگو کریں گے آج کی گفتگو میں آپ نے بہت کھل کے بات کی ہے اور